جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما ہوں اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسر اعزاز احمد چودری صاحب آپ پاکستان کے فورنر فورن سیکٹری رہ چکے ہیں امبیسر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر جی بہت شکریہ سر تینکیو امبیسر صاحب آپ نے ایک دو دن پہلے آرٹیکل لکھا تھا دان میں پاکستان کے ایمیج کے حوالے سے اور آپ نے زیادی بات ہے ایک پروپر اس کو بنایا کہ ایمیج میں ہمیں کیا کیا چیلنجز ہیں اور گلوبل اور جیو پولٹیکس جو چینج ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ممالک کے جو جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بہت کام کر رہی ہے اپنے ملکوں کے ایمیج چینج کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے انٹرنل چیلنجز زیادہ ہیں ہماری لیڈرشپ پیسیو ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ایمیج کے حوالے سے ہم کیوں اپنا اس طرح ایک strong advocate نہیں ہیں اپنی policies کے آپ خود foreign secretary رہے ہیں آپ ambassador رہے ہیں آپ پاکستان کے national interest کو promote کرتے رہے ہیں پوری دنیا میں how do you see this کہ یہ جو یہ ایمیج کا جو مسئلہ ہے یہ over the period of time یہ بنا ہے abrupt ہے آپ کیسے اس کو ذرا explain کریں گے جی بلکہ جمعہ سب over time بنا ہے اور سارا کا سارا پاکستان کے داخلی صورتحال سے مجھرا ہوا ہے سوائے ایک مقتے کے داخلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کا جو ایمیج ہے وہ اس کی داخلی صورتحال کے اوپر ہی بنتا ہے لیکن کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یعنی کچھ ملکوں کا ایمیج ان کی حقیقت سے زیادہ حسین دیکھتا ہے اور کچھ ملکوں کا ایمیج ان کی حقیقت یا reality سے برا دیکھتا ہے پاکستان دوسری category میں ہے اور ہندوستان شاید پہلی category میں ہے میں آپ کو اس کی وضاحت اس طرح کروں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو لینز ہے جس سے دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے وہ ہے کہ ہماری political stability ہمارے ملک میں ہے ہمارے ہاں economic resilience ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں تو دنیا بھر کے لوگ آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے investors آئیں گے ملک کے اندر invest کرنا چاہیں گے لیکن اگر political instability ہے تو وہ کہیں گے کہ بھئی policies تو change ہوتی رہیں گی یہاں مسلسل ہر وقت تو ہم کن policies کے تحت یہاں پہ آکے invest کریں تو donors آپ کے جو ہیں جو آپ کے economic interactions کرنے والے ہیں جو آپ کے ساتھ import exports کرتے ہیں جو یہاں پہ invest کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر سنت لگانا چاہتے ہیں وہ سب جو ہے وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں ایک مستاقم حکومت ہو اور ایک ایسا ان کا آپس میں charter ہو کہ ایک حکومت سے جب دوسری حکومت کی طرف جائیں تو جو آپ کی بنیادی policy'اں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی جس طرح اب نرسیمہ راہ منمون سنگھ صاحب نے 1991 91-92 میں یہ شروع کیا کہ ہندوستان اپنی ایکانومی کو دنیا میں تو ساری حکومتوں آنے والی حکومتوں نے چاہے وہ وی جے پی کی تھی چاہے کانگریس کی تھی انہوں نے یہ ڈیریکشن نہیں بدلی اسی طرح ڈینگزیاو پنگ نے جب اپن اپ کیا چین 1978 میں تو وہ ڈیریکشن نہیں بدلی پاکستان میں بدقسمتی سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت سے کیے ہوئے اقدامات کو یا سلو ڈاؤن کر دیتی ہے یا کہتی ہے کہ ہم نے سرے سے نے سلسلے کریں گے اس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے لوگ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا ایمیج آہستہ 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 آہم اس ملکہ ہو گیا ہے جس میں کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہے جہاں پہ اکناومک آہ مسائل بہت زیادہ ہیں تو آہ یہ سب سے بڑا میرے خیال میں فیکٹر ہے جو پاکستان کے ایمیج کو باہر آہم دنیا کے سامنے ڈیٹرمن کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ہیں وہ دوسروں پہ بھی بات کی جا سکتی ہے extremism terrorism بھی ہے ہمارے social development بھی ہے ان تمام پہ بھی بات ہو سکتی ہے اب تلیقی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جب political stability نہ ہو تو consistent policies نہیں ہوں گی law and order آپ کا weak ہوگا آپ کے institutions بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے اور آپ کے اقتصاد بھی جو ہے وہ صحیح نہیں اٹھ سکے گی اس کی وجہ سے آپ کے دوست بھی پھر آپ کا کے نزدیک بھی آپ کی standing گل جاتی ہے اور دشمنوں کی خلاف دشمن تو خیر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کا وقار پاکستان کی عزت جو ہے وہ گھٹ رہی ہے تو یہ میرا پہلا جسے کہتے ہیں محرک سمجھ لیں اس article کا کہ پاکستان کو اپنی image کی اس لیے پرواہ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جو بھی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان کے ساتھ تجارت جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ جی house in order لے کے آنا چاہیے زاری بات ہے اسی سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بس یہ جو house in order تو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن somehow ہم نہیں کر پا رہے اس کا youth پہ بھی تو impact ہو رہا ہے recently آپ نے ایک article لکھا تھا بہت سارے جو لوگ ہیں youth پاکستانی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے لکھا تھا کہ نہیں اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے مواقع ہیں کہ بڑی تعداد میں opportunities کے لیے لوگ باہر گئے ہیں اس کا psychological impact بھی ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے بس یار ہمارے پنجابی بھی کہہ دے ہیں ڈوک چلے ہیں ختم ہو جو ہو رہے ہیں so how do you see this یہ psychologically regain کرنا political leadership کا کام ہے do you see کہ political leadership کو forefront پہ آنا چاہیے ایک step آگے بڑھ کے ایک dialogue کرنا چاہیے youth کے ساتھ ایسے ہماری عوام کے ساتھ میڈیا کے ساتھ civil society کے ساتھ ان کا trust جیتنا ان کو بتانا کہ نہیں ہم کا ہماری کیا مضبوطیاں ہیں ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا ہر جگہ پہ ہلے ہوئے ہیں so political leadership جو ہے وہ اس پہ تھوڑا comment کیجئے اور کون ایسا stakeholder ہے جس کو اپنی کری سے باہر نکل کے تو ان factors پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا image پہ تو ہوگا بات لیکن جو psychological meltdown ہو رہا ہے اس سے بھی بچا جا سکے میں نے article لکھا تھا brain brain کی اوپر کیونکہ اپنے ارد کے جب نظر دوراتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو skilled workers ہیں وہ سب کے سب زرخیز جگوں پر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور بیرون ملک بھی انہوں نے کشش رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو skilled ہیں high skilled ہیں تو اس کی وجہ سے ایک فکر تو ابرتی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ brain train ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہندوستان میں بھی ہوا ہے چین میں بھی ہوا ہے لیکن جب پاکستان کے اپنے داخلی حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں ہندوستان میں یہ دیکھا گیا ہے کشمیر چین میں تو باقاعدہ ڈینگ جیو پنگ کا پوری reform کا ایجنڈا وہ ڈیسپورا منی سے اور ان کے اس سے مدد سے implement ہوا تھا تو میں اس معاملے میں فکر مند تو ہوں لیکن نا امید نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات بہتر ہو جائیں اور ہمارے جو بسائل ہیں وہ ہماری ترجیحات کی طرف جائیں عوام کی طرف جائیں تو ایسے ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ بہت سارے جو جانے والے لوگ ہیں وہ رک جائیں گے کہ نہیں بھائی یہاں پہ اب جب ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو ہم باہر کیوں جائیں اور باہر جو گے ہوں گے وہ بھی لوٹ آئیں گے اسی لئے میں نے یہ اس بات کا آرٹیکل میں بھی حوالہ دیا کہ جب ہم انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک ڈیولپنٹ ڈیکڈ منا رہے تھے تو دنیا اس وقت ہم پہ رشک کرتی تھی کہ دیکھو یہ رول موڈل ہے ڈیولپنٹریز کا جب ہم ڈیمز بنا رہے تھے ہماری زراعت بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی سنتیں ملک کے اندر لگ رہی تھی اور دنیا کے تمام ممالک ہمارا اماری مثال دیتے تھے تو اگر ایک بار ہم وہ کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری بات بھی ہم کر سکتے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل پروسس ہے وہ تواتر سے چلتا رہے ہمارے ہاں ملٹری کوز آئے ہیں چار بار تو یہ ہوا ہے اور جو ایون پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں وہ مکمل نہیں کر سکیں اپنا جو ٹینیور ہیں پھر جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں وہ ایک دوسری کے خلاف وکٹمائزیشن کا ایک کارڈ کھلتی ہیں ایک دوسری کے خلاف ایکشنز لیتی ہیں تو ہم نے یہ ٹولرنس کا جو لیول اور کلچر ریکوائیڈ ہے ملک کے اندر وہ ہم نے ذرا ڈیفرنس اوپینین تمام ملکوں میں ہوتا ہے کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں ہے جہاں پہ ڈیفرنس اوپینین نہیں ہوگا لوگ بڑی شد اور مند سے بات کرتے ہیں اس پر آپ ہولینڈ میں دیکھیں خیرڈ ملڈرز آئے ہیں ان کے خیالات سے جو دوسری جماعتیں ہیں پیفے ہے اور دوسری چیزیں وہ نہیں ایڈگری کرتی ہیں لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اپنے ملک کو آپ نے ترقی دینی ہے تھوڑی ڈیریکشن بھی تھوڑی بدل سکتی ہے تو پاکستان میں اگر یہ ہو جائے گا تو میں آپ کو یقین دلاؤں کے اگر سنتیں لگ جائیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایک دم سے اپنی وہ سکلز ڈیویلپ کرنا شروع کر دے گی جو وہاں پہ سنتوں میں چاہیے تھوڑی دیر کے لیے باہر سے مانگنی پڑے آپ کو مین پار لیکن آپ کی اپنے لوگ جلتی سے ٹرین ہو رہیں گے بکوز ڈیرڈیلی اویلیبر انڈیر چیپ ڈیر مور اکنومکل تو اس وجہ سے میں فکر مند جس طرح میں نے کہا میں ہوں لیکن میں نا امید اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہ اس بات کی آپ خواہش کہہ لیں امید کہہ لیں کہ پاکستان میں ایک پولٹیکل سٹیبیلٹی کے لیے ایک جسے کہتا ہے ایجنڈا بنتا جا رہا ہے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پولٹیکل سٹیبیلٹی ہونی چاہیے تاکہ اس سے ہی سے سارے آگے ترقی کے سرچشمیں جو ہے نا وہ پھوٹیں گے اسی سے الیکشن بھی ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے اس کو ڈیلے کریں گے اتنی غیر یقینی صورتحال جو ہے نا وہ رہے گی ملک میں امبیس صاحب آپ نے اپنے آرٹیکل میں ایک آخر میں جو ایک فائنل ورڈ دیا اس میں آپ نے کہا جی کہ بیٹل آف نیریٹیوز ہے اور یہ جو کمپینز چلتی ہیں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا دن پہلے دو تین دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے جو منسٹر فر ایکسٹرنل پیز ڈاکٹر جے شنکر وہ دبائی میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ دنیا ہمیں ہمارے بارے ایکسپلین کرے ہمیں اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرنا ہے تاکہ ہم اپنی آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکے کہ ہم کیا ہیں یہ آپ نے جو بیٹل آف نیریٹیوز کی بات کی ہے this is what ڈاکٹر جے شنکر was mentioning کہ ہم نے اپنے اپنے بارے بتانا ہے بیس اب ہمارے ہم for example دہشتگردی کی جنگ آتی ہے ہم نے دہشتگردی کی جنگ بھی لڑی لیکن ہم پہ ہی الزام لگایا جاتا اور ہمیں ہی کہا جاتا ہمارے بارے میں کتابیں لکھی گئی fighting the wrong enemy اور پتہ نہیں کیا کیا مغرب میں کی افغانستان نے بڑا کچھ کیا اور ہمیں جو ہے وہ اس بات میں بھی رگیت دیا گیا جی کہ یہ تو they are a part of the problem سو جانے بھی ہم دیں اربوں ڈالر اور سو ارب ڈالر کا نقصان بھی ہمارا ہو اور نیریٹیو بھی ہمارا جو ہے وہ نہ چلے اور مدان جنگ بھی ہمارا ملک آج تک بنایا دنیا نکل کے جا چکی ہے تو یہ کہاں پہ کمزوری ہے ہم کیوں نہ اپنی جو ہے وہ سٹوری ایک اچھی طریقے سے سنا سکے اور اپنا پیغام قربانیاں دینے کے باوجود اپنے نقصان قرآنے کے باوجود victim ہونے کے باوجود اپنی سٹوری نہیں سنا سکے یہ بات آپ کی صحیح ہے دیکھیں جب 9-11 ہوا تو اس کے بعد مغرب کی دنیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہم vulnerable ہیں اور ان کا اندازہ یہ ہوا کہ یہ جتنی extremist organizations ہیں جس کو وہ اسلامist terrorism کہتے تھے القاعدہ اور آئیسیس وغیرہ یہ سارے جو ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے اب ہندوستان کو اس وقت یہ موقع ملا کہ وہ امریکہ اور مغرب کے بلعموم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے اور ان کو یہ کہے کہ دیکھیں آپ کے اوپر بھی عربستان سے آیا ہے terrorism سارا مسلمان کی دنیا سے آیا اور ہمارے ہاں بھی مسلمان ملک پاکستان سے آیا ہے ہمارے کشمیر کے اندر یہ انہوں نے ایک ایسا ناتا جوڑا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان جو ہے وہ ان کا پارٹنر بنتا گیا ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان ہماری اس میں مدد کرسکتا ہے انہوں نے افغانستان میں بھی اس کو جگہ دی اور جب انہوں نے یہ اپنا 9-11 پیچھے رہ گیا اور چائنہ کے ساتھ چین اوپر نے لگا تو اس وقت بھی ان کو ہندوستان کی ضرورت پڑی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تو وہ ان کا جو الائنس ہے وہ آپس اور زیادہ کنسولیڈیٹ ہو گیا ہے تو جو بیٹل آف نیلیٹیفز تھی وہ 9-11 کے بعد ہمیں دوسرے طریقے سے لڑی ہمیں جس طریقے سے ہم نے لڑی وہ شاید ٹھیک نہیں تھا ہم یہ ابھی بھی ڈیفنڈ کرتے رہے کہ شاید یہ جتنی ایکسریمیسٹ آرگنیزیشنز ہیں یہ جتنے مدرساز ہیں یہ بڑے پورامن ہیں یہ سارے کے سارے ایکسریمیسٹ نہیں ہیں اور یہ ہم ہم ڈیفنسیب پہ چلے گئے اور دنیا ہمیں اس کے اوپر کرتے رہے کہ نہیں جی آپ کے ہاں سے تو حکانی نیٹورک جا کے امریکیوں کو اوپر حملے کرتا ہے افغانستان میں آپ کے ہاں یہ کچھ لشکر ہیں جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جا کے کرتے ہیں پاکستان سے ہی بہت سارے کچھ ایسے لوگ متاثر ہو گئے جو امریکہ میں بھی آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ نیو یورک میں ایک پڑا لکھا پاکستانی تھا ٹائم سکوئر میں اس نے اس نے کوشش کی چلانے کی اس سے پھر پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا گیا باوجود اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وکٹم تھے لیکن ہم یہ یہ لوگوں کو بتا پھر آہستہ آہستہ ان کو پتا چلنا شروع ہو گیا میں یہ نہیں کہہتا میں یہ نہیں کہہتا جب ہمارے ہمارے جو ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہمارے سوات میں فر ایزامپل ہم نے جس طریقے سے کامیاب آپریشن کیا تین ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ واپس جائیں گے لیکن چلے گے ساؤتھ وزیرستان میں ہوا پھر نورتھ وزیرستان میں ضرب حض بڑا ضرب حض تھا رد الفساد کے نتیجے میں اب دوبارہ چونکہ افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے وہ خطرات ہم پہ دوبارہ آنا شروع ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک تو شاید ہماری کمزوری تھی کہ ہم اپنی کہانی نہیں بتا سکے لیکن کچھ حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے پاکستان کے فیور میں نہیں ہندوستان کی فیور میں اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان نے اس بیٹر نورت نیریٹیوز کا پھر دیکھا ہو یہ رہ لہر دیکھی تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا ہے مثال کے طور پر سٹیفن کوہن جو ایک امریکی آخر تھے اب فوت ہو گئے ہیں وہ انہوں نے لکھے کتاب کے شوٹنگ فور دی سنچری دی انڈیا پاکستان کوننڈرم چند سال بعد انڈیا کے ایک ہائی کمیشنر تھے شرط سبروال پاکستان میں جب واپس گئے تو انہوں نے کتاب لکھی انڈیا پاکستان کوننڈرم یعنی کہ انڈیا پاکستان کا کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ انڈیا کے لیے پاکستان پرابلم ہے اس طرح نیریٹیف پھر آپ نے اور بھی دیکھی جو کتابیں لکھی گئی Waiting for Allah Christina Lam کی تھی A Hard Country Anatole Leven کی تھی S Direct Rates Steve Cole کی تھی یہ سارے نام ایون ہمارے اپنے کچھ پاکستانی آؤثر نے کتابیں لکھی کہ The Most Dangerous Place On Earth وغیرہ تو اس کی وجہ سے پاکستان Battle of Narratives میں Defensive پہ چلا گیا کہ ہم شاید حالانکہ جو اتنی کامیابی ہم نے نہیں تھی جس طریقے سے ہم نے Terrorism کو شکست دی تھی میں نہیں سمجھتا دنیا کے کسی ملک نے اتنا اچھا کام کیا تھا امریکہ نے بھی اچھا کام کیا تھا اس کی وجہ ہے کہ 9-11 کے بعد کوئی بڑا Terrorist Incident وہاں پہ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی کیا لیکن ہم نے تو ہم تو بالکل جسے کہتے نا کہ ہمارے تو اندر لوگ آگے ہوئے تھے Terrorist لیکن ہم نے کام اچھا کیا ہماری سٹوری جانی چاہیے آگے اور سٹوری نکلتی ہے Long term vision سے ورنہ آپ reactive رہتے ہیں آپ defensive رہتے ہیں اب جس طرح آپ یہ بھی مثال دے رہے تھے Dr. جیشنکر کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2047 تک ہم انگستان کو ایک بڑی develop ملک بنانا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ آئیڈیا انہوں نے چینیوں سے باہر ہوتی ہے چائنیز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سنٹرنیجر گولز تھے دیکھتے ہو تھا 1921 سے 2021 تک اور ایک ہے 1949 سے 2049 تک تو تقریبا اسی قسم کا جب آپ کوئی ایک نئی چیز میز پر لاتے ہیں تو دنیا ساری اس طرف چل پڑتی ہے اب آپ نے اس وقت پاکستان میں دیکھے SIFC میں کہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات لیکن کم ایک نئی چیز آئی جو ڈونرز ہیں جو انویسٹرز وہ اٹریکٹ ہوں گے وہ کہیں اچھا جی جا کے دیکھیں تو صحیح کیا چیز ہے اگر آپ صرف وضاحتیں پیش کرتے رہیں تو وہ پھر آپ کے image کو درست نہیں کرتا ایکنومک انیویسٹمنٹ کے میدان میں آئے بھائی صاحب یہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ ہم جو ہب آف کنیکٹیویٹی ہو سکتے ہیں انڈو پیسیفک سینٹرل ایشیا بیسٹ ایشیا آپ نے پاکستان کی ٹوریزم کلچرل ہیلیٹیج کی بات کی سارا کچھ ہے لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم لارجلی دیکھتے ہیں کہ ابھی فارن منسٹر ہیں اس وقت فورن منسٹر ہیں وہ اس طرح کہانی نہیں سنا پا رہے وہ اس طرح بات نہیں کرتے وہ اپنے کمفرٹ زون سے اس طرح باہر نہیں نکل رہے پلٹیکل کلاس زیادہ پولٹیکس پر بات کرتی ہے اور فورن جس کو گورنمنٹ اپ آکسان اون بھی کر رہی ہو سٹیٹ پوچ بھی کر رہی ہو اور دوسری دنیا کو سنایا کہ بھائی ہم کہاں پہ ہیں یہ جو کوئیسن ہے کہ ہم کیوں دنیا کو موقع دیں کہ وہ خود ہمارے بارے فیصلہ کریں کہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یہ جو کوئیسن لیڈرشپ کو لینی چاہیے منتخب حکومت کو دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوزار تیرہ میں جب یہ ملین گورنمنٹ بنی تو انہوں نے دیکھا چینیوں نے ان کو اپروچ کیا اور سی پیک کا سلسلہ اٹھا اور ایک دم سے لانچ کیا الیکٹڈ گورنمنٹ لانچ کر دیتی میار سے ہنی ناپنا چاہتا ان کی پرفارمنس کو کیونکہ ان کا limited mandate ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں میں یہ خواہش رکھوں گا کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ انیشیٹیوز لے بغیر انیشیٹیوز لیے آپ کوئی چیز تو پھر آپ دیفنسی بھی رہیں گے تو میں یہ اور اس کے بات دوسری گورنمنٹ let the people of پاکستان vote them out اور vote them back in یہ بڑا ضروری ہوگا کہ یہ سرسرہ دو تین بار چلے یہ ایک ایسی چھلنی ہے جس میں سے سارے نالائک لوگ نکل جائیں گے اور جو ایسے لوگ اوپر آ جائیں جو کوئی کام ان کا یہ کہ وہ الیکشن کروا دیں اور اگر وہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لئے اور یہ آگے سے پانچ سال چل بھی جائے سلسلہ اور چلتا رہے سلسلہ تو یہ پاکستان کے لئے آگے بہت ہی روشن مستقبل ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ جتنی میں نے ذکر کیا ٹورزم پوٹینشل وغیرہ یہ وہ چیزیں جو پاکستان کا امیج بدل کے رکھ دیں دہشت گردی تو بڑی دور کی بات ہے ہمارا امیج ہی بدل جائے گا کیونکہ ہمیں ایک خزانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہماری سرزمین میں ایسے تو آپ ایسے خزانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اگر کچھ نہیں اگر نہیں حکومت آئے تو چلے مہنج ڈاروں کے قریب ایک فائیو سٹار ہوتل بنائیں ایک انٹرنیشنل کوالٹی کا ائرپورٹ بنائیں اور وہاں پہ زبردست پروگرام رکھیں کہ لوگ آئیں اور جا کے دیکھیں اور یہ وہ آپ کیسا سلچلا چاہتا ہے آپ کی پوری شناخ ٹیررزم ٹیررزم کی طرف شفٹ ہو جائے گی تو یہ کام ہمیں کرنا ہے دنیا تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کیا آپ کا تصور یا آپ کی پرسیپشن یا آپ کا امیج بنا لیتی بلکل صحیح آپ نے بیس آپ کے دنیا میں دیکھے گی کہ ہم نے کیا کام کیا اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ پنی ٹوریزم کے پوٹینشل کو اڈاپٹ کر سکیں کیسے کنیکٹیوٹی کو موبیلائز کر سکیں اپنی ینگ پوپولیشن کا کیسے فائدہ اٹھا سکیں ان ساری چیزوں کا فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہمارے پاس ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں بس ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور پوپولیشن مور دن 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 زازے مطور سکتا بہت 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 بہت